اللہ ہو اللہ ہو اللہ اور یہ جو فرائض اور واجبات بیان کیے جا رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اصل چیز کیا ہے اور ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کن خرافات اور اسم اور واجبات میں پڑے ہوئے ہیں تو فرائض میں تو چیزیں اجابہ قبول اور گواہوں کا ہونا اب اجابہ قبول کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے لڑکا یا جو امام ہے جو نگاہ پڑھانے والا ہے وہ کہے کہ فلان کی بیٹی اتنے حق مہر کے یو ایس گواہوں کی موجود کہ میں آپ نے قبول کی آپ کے نکاح میں دیا قبول کیا تو وہ کہے میں نے قبول کیا ایک طرف سے پیشکش ہو دوسری طرف سے اس کو قبول کرنا ہو تو یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے اور یہ جو اجابہ قبول ہے یہ ایک مرتبہ بھی اگر کر لیا جائے تو تب بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے تین مرتبہ کوئی ضروری نہیں ہے جو دوسری مرتبہ یا دیسری مرتبہ اجابہ قبول کروایا جاتا ہے وہ پہلے کی تقید کے لئے ہے اتاکہ مزید مختبات ہو جائے قبول بھی سن لیں وگر اگر ایک مرتبہ بھی جابہ قبول ہو جائے تو تب بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے قبول کی موجودگی میں اس طرح نکاح کے وقت کلمیں پڑھانے کا جو معاملہ ہے یہ بھی شرن کوئی ثبوت نہیں ہے نہ ہی کوئی فرض واجب کوئی سنت عمل ہے ضروری بھی نہیں ہے لیکن چونکہ پرفتن طور ہے اگر آج کے دور میں کوئی پڑھا دیتا ہے کلمیں یا سن لیتا ہے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے کیونکہ عام طور پر معاشرے میں ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جن سے کفر لازم آ جاتا ہے تو کم از کم نکاح کے وقت تو ایمان کا اقرار ہو جائے اس وجہ سے یہ کلمیں پڑھائے جاتے ہیں لیکن ہماری سستی بھی ایسے اللہ معاف فرمائے ہمارے نوجوان ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے شادی کے موقع بر نوجوان لڑکے اور لڑکے کو یہ ڈر ہوتا ہے کہیں مولوی صاحب ہم سے کلمیں نہ سن لیں حالت یہ ہے کہ کلمہ بھی سیدھا بڑھنا نہیں آتا کتنا ہم دین سے دور چلے جا رہے ہیں کتنے لوگ بڑے بڑے حضرات ہیں معذرت کے ساتھ کہ اگر وہ کلمہ سنیں تو کلمے میں کتنی غلطی ہیں ان کی نکل ہیں لیکن سناتے بھی نہیں ہیں اسی طرح زندگی گزر رہی ہے نماز کے اندر کتنی غلطی ہیں قرآن کے اندر کلمہ جو ایمان کی بنیاد ہے ہماری جس سے مسلمان دہرہ السلام میں داخل ہوتا ہے وہ بھی کلمہ کئی لوگوں کا سیدھا نہیں ہوتا کلمے میں بہت ساری غلطیں کر لیتے ہیں ہمیں اس چیز کی بھی فکر کرنی چاہیے جب یہ دینی مسائل ہمیں آئیں کہ دین کی طرف آئیں کہ پھر ہمیں ڈر نہیں ہوگا چاہے ایک کلمہ سن لے چاہے چھے کے چھے سن لے کوئی بات نہیں تو بہرحال یہ کلمہ ضروری نہیں ہے اس وجہ سے سن لینے میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے کوئی یہ یعنی کہ کوئی بیدت میں بھی نہیں آئے گا تو یہ دو گواہوں کی موجودگی میں یہ معاملہ ہونا چاہیے زیادہ ہو جائیں تو کوئی بات کی دو کم از کم ہونے چاہیے اور دو مردوں میں سے دو گواہوں عورت کی گواہی عادی ہوتی ہے مکمل گواہی نہیں ہوتی تو دو مردوں یہ سب سے زیادہ بہتر ہے اسی طرح معاملہ یہ کہ کوئی گنگا لڑکا یا لڑکی ہے وہ تو بول نہیں سکتے اجابہ قبول نہیں تو ان کا اشارہ موت پر ہوگا اشارے کے ساتھ وہ بات بتا دیں پوچھنے والا بھی خاص اشارے سے پوچھے کہ میں نے تیرا نکاح کر دیا وہ کہے قبول کر لیں تو اشارہ ان کا موت پر سمجھا جائے گا اسی طرح اگر لڑکی صرف دستغط کر دے اجابہ قبول اس سے نہیں ہوا اور اس نے دستغط رضا مندی سے کر دی ہے تو یہ بھی اجابہ قبول کے معنی میں ہے کیونکہ اس نے دستغط کروانے والے کو اپنا وکیل بنا لیا ہے اب یہ وکیل اس کی وقائلت کر رہا ہے تو یہ آپس میں مابین نکاح جائز ہے تو دستغط اس کے موت پر اسی طرح اگر کوئی باقیرہ ہے کمواری لڑکی ہے اس سے اگر کسی نے پوچھا کہ میں نے فلان کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا اتنے حق مہر کے عوض گواہوں کی موجودگی میں اس نے کوئی جواب نہیں دیا خاموش ہوگی یہ بات سن کر تو یاد رکھیں باقیرہ کمواری لڑکی کی خاموشی اس کی قبولیت ہے اس کا عجاب ہے اگر وہ رضا مند ہے تب وہ خاموش ہوئی ہے بعض شرم کی وجہ سے نہیں بول پاتی تو کمواری لڑکی کا خاموش ہو جانا اس کی رضا مندی شریعت میں سمجھا جاتا ہے لیکن اگر متعلقہ یا بیوہ ہے وہ جب تک گفتگو نہیں کرے گی بول کے نہیں بتائے گی تب تک اس کا عجاب موت پر نہیں ہوگا وہ بول کے بتائے کہ میں نے یہ نکاح قبول کر لیا ہے تب اس کا نکاح موت پر ہوگا کمواری کی خاموشی بھی وہ شریعت میں قبول ہے لیکن دسکت کر دے یا اقرار کر لے تب بھی یہ بہتر ہے تو یہ معاملات ہیں نکاح قبول کے جو گواہوں کی موجودگی میں ہونا چاہیے بس کہتے ہیں کہ ہم نے نکاح تو کیا ہے لیکن گواہ موجود نہیں تھے یاد رکھے گواہ موجود نہیں تو وہ نکاح منقد نہیں ہوگا وہ زنا ہے وہ نکاح نہیں ہے گواہوں کا ہونا فرض ہے اس میں فرض میں کتاہی بلکل برداش نہیں ہے اب دو چیزیں تو فرض ہے نکاح میں تیسری چیز واجب ہے وہ کہ حق مہر حق مہر کی ادائیگی یہ شریعت کا حکم میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم جانتے ہیں جو کو سامنے مقرر کیا ہے تمہاری بیویوں کے بارے میں کیا مقرر کیا ہے قرآن میں کہیں اس کی تفصیل نہیں ہے اسی طرح اسی کو لے کر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حق مہر کا معاملہ میاں اور بیوی کے درمیان ایک معاملہ ہم کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے قرآن میں اگر جد ذکر نہیں ہے لیکن حدیث میں تو ایک متعین اس کی مقدار ہے اللہ کے نبی کا فرمانے لا مہرہ بی اقل من اشرت دراہیم دس درہم سے کم حق مہر نہیں ہے یہ بغیدہ حدیث سے آگیا یعنی کم مقدار حدیث میں آگئی کہ دس درہم سے کم مہر نہیں رکھ سکتے زیادہ کی مقدار کوئی نہیں ہے شریعت میں چاہے پوری دنیا اٹھا کر اس کے حق مہر میں لکھ دیں کوئی بات نہیں لکھ سکتے ہیں زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے لیکن ایک بات یہاں یاد رکھیں حق مہر کی سلسلے میں بہت زیادہ کتاہیاں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں ایک تو یہ کہ جب حق مہر کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ 32 روے لکھ دیں سوا 32 روے لکھ دیں یاد رکھیں یہ 32 سوا 32 کا یہ معاملہ پتہ نہیں کس دور کا ہوگا آج کے زمانے میں چاندی کی جو قیمت ہے تقریباً ایک تولہ کی قیمت سترہ سو کے لگ بگ ہے یہ قیمت ہے آج کی اس اعتبار سے یہ بالکل نہیں ہو سکتا کم از کم حق مہر کی مقدار دس درم ہے دس درم درم چاندی کا سکھا ہوتا ہے اور یہ دس درم تولے کے حساب سے دو تولہ ساڑھے ساتھ ماشا یہ مقدار بنتی ہے اب دو تولہ ساڑھے ساتھ ماشا کی جو موجودہ ریٹ وہ اس دن چاندی کا حساب لگا لیں آج کے دباہ سے تقریباً پنتالیس سو پانچ ہزار بنتی ہے تو کم از کم پانچ ہزار حق مہر ہونا چاہیے اس سے کم جہز نہیں ہے اور زیادہ بھی بہت زیادہ نہیں لکھوانا چاہیے اور بعض ہمارے لڑکی والوں کے دل سے سوچتی یہ ہوتی ہے کہ وہ بس اوقات لڑکے کی پونچ کو نہیں دیکھتے بہت زیادہ حق مہر کا مطالبہ کر دیتے ہیں اس کی پونچ سے باہر ہوتا ہے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ لڑکے کی حیثیت کے مطابق حق مہر مقرر کرنا چاہیے جو آسانی سے ادا کرتے پھر اسی طرح بعض زکا یہ ہوتا ہے کہ لڑکی سے کہتے ہیں کہ بیٹی یہ حق مہر وصول نہ کرنا یہ بہت بوجھ ہوتا ہے ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں اس کو ماف کر دینا ایسی بات بھی نہیں ایسی بات بیٹیوں کو کہنا یہ بھی شرن جائز نہیں ہے یہ بچی کا حق ہے اور اس کو مجبور کرنا یہ ایسی باتیں کہنا کہ اس کو ماف کر دینا یہ کر دینا وہ کر دینا شرن بالکل اس کی کون جائز نہیں ہے اس کا مہر ہے اس کو لینے دیں اپنے وہ ازادی کے ساتھ ازادی ارائے کے ساتھ خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرنے دیں کسی قسم کا والدین کی طرح سے کوئی چبروئی کرانی ہونا چاہیے اور حق مہر کے یہ چونکہ اس کا حق ہے اسی طرح لڑکے والے بہت ساتھ ایسا کرتے ہیں بہت زیادہ حق مہر لکھا دیتے ہیں نام و نمود کی خاطر بہت شوخی میں آ جاتے ہیں تو یاد رکی اتنا زیادہ حق مہر لکھوانا کہ وہ ادا نہ کر سکیں یہ بھی جائز نہیں ہے حدیث میں بارک میں آتا ہے اگر کسی نے حق مہر ادا نہ کیا تو وہ زانی ہے وہ زنا کرنے والے ہیں اس نے حق مہر کو ادا نہیں کیا اسی طرح اگر اس نے بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا انتقال ہو گیا ہے تو باقی تمام مال کو تقسیم کرنے سے پہلے وراست کو تقسیم کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس عورت کا حق مہر اس کے مہوراست سے نکالا جائے گا کیونکہ اس نے ادا نہیں کیا اور اگر اس نے ادا نہیں کیا بیوی نے بھی معاف نہیں کیا تو کل روز معاشر بیوی اس کا گریبان بگڑے گئے کیوں ادا نہیں کیا کسی طرح اگر شوہر نے بیوی کا حکمہر ادا نہیں کیا تو بیوی کو حق کا حاصل ہے کہ اس کو اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے اگر اپنے قریب آنے سے بیوی روک لے تو وہ نافرمان نہیں گینی جائے گی کیونکہ اس نے ابھی شوہر نے حکمہر ہی ادا نہیں کیا تو یہ بہت لازمی ہے شریعت کا حکم ہے یہ واجب مردوں پر اتنا حکمہر مقرر کرے جو آسانی سے ادا کر سکے بعض لوگ نگاہ کے وقت کہتے ہیں کہ شریعت حکمہر رکھ لیں یاد رکھیں شریعت حکمہر کہنا تو آسانی کہہ تو دیتے ہیں لیکن اس کی تائین ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر اس وقت حکمہر ہوتا تھا بارہ اوکیا چاندی اوکیا یہ پانچ سو ترہم بنتے ہیں تقریبا اب پانچ سو ترہم کو ادھر کنورٹ کریں تولے میں تو یہ ایک سو اکتیس اشاریہ پرچیس تولے بنتے ہیں اور آج کی حساب سے یہ تقریبا دو لاکھ تیس ہزار حکمہر بنتا ہے چاندی کے حساب سے جو بھی موجودہ ریٹ ہوگا اس تاریخ میں وہی ریٹ متعین ہوگا اسی کے حساب سے اندازہ کریں گے تو اب کہہ دیتے ہیں ہم نے ماری فاطمی رکھنا ہے اب ماری فاطمی کی مقدار دو لاکھ تیس ہزار کے لگوگ ہیں اب اتنا ادا نہیں کرتے بھی تو یاد رکھیں اتنا حکمہر رکھیں جو آسانی سے آپ ادا کر سکتے ہیں کوسش کریں وہ اسی وقت نکاح جو معجل یعنی فوراں ادا کرتے اور سب سے زیادہ بہتر ہے نہیں تو بعد میں ادا کرتے یہ مرد کے ذمہ لازم ہوتا ہے ہاں بیوی کو پکڑا دیں اس کے وہ مالک بنا دیں پھر اپنی مرضی سے وہ شوہر کو واپس کر دیں اپنی رضا مندی سے تو کوئی بات نہیں اس کو افتیار حق حاصلیں وہ واپس کر سکتی ہے معاف کر سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہ پہلے اس سے معاف کروانا یہ شریعت میں قیز نہیں ہے تو حکمہر کے بارے میں بہت زیادہ کتائیاں ہوتی ہیں اس لئے ہمیں اس سے بچنا چاہیے یہ بیوی کا حق ہے اس کو ادا کرنا چاہیے شریعت میں کم از کم مقدار دس دیروں میں جو دو دولہ ساڑھے سات ماشا بن دی ہے تو پانچہ سار سے کم مہر نہیں رکھنا چاہیے اور زیادہ آپ جتنا مرضی سے رکھ سکتے ہیں لیکن ادایگی اس کی بروقع ضروری ہے تو یہ دو چیزیں فرض ہوگی نکاح میں ایک چیز واجب جن میں کتائی شریعت میں برداش نہیں ہے اسی طرح ایک معاملہ یہ ہے کہ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا نکاح ہو گیا ویسے معاملہ چلے اب اس پر کیا لازم آئے گا تو ریاد رکھیں اس صورت میں مہر مسلی لازم آئے گا مہر مسلی کہتے ہیں کہ عام طور پر جو لڑکی کے خاندان والے بچیوں کا مہر مقرر کرتے ہیں جو بھی حکمہر عام طور پر رواج ہے وہاں مقرر کرنے کا وہی حکمہر جو ہے شوہر کے ذمہ لازم ہو جائے گا اس صورت میں جب نکاح کے وقت کوئی بھی مہر مقرر نہیں ہوا بہرحال مہر کا مقرر کرنا لازم ہے ضروری ہے یہ واجب ہے یہ عورت کا حق ہے اس کو خوشی سے ادا کرنا چاہیے اللہ رب و عزیز سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی گزانے کی توفیق